بچوں کا مستقبل تو سکولوں میں ہوتا ہے آپ انہیں یہاں جلسوں میں نہیں اگر یہ تعلیم کا سسٹم اغرہ سارا یہ اچھا کرے گا تو بچوں کا فیوٹر سیف ہوگا آپ کبھی ہمیں پتا تھا توشاہنا کیا ہوتا ہے سب کچھ اس نے بتایا ہمیں مریم نے اتنی لمبی جیل کاٹی ہے تو آپ کو ان پر ترس نہیں آتا یار اس نے نہیں بلکل نہیں آتا اس کو تو سر عام سزا دینی چاہیے کیا سزا دینی چاہیے ایسی عورت کو میں انکو اس دن دیکھا تھا نکالا چشمہ لگایا ہوتا ہے اور بلاک کلر کی ویڈ سکوٹ پہنی ہوتی ہے اور ویڈ کلر کی شلوارک میز پہنی ہوتی ہے کیوں ہوں چلے وہ کہ ان کے بچے کو جھوٹ نہیں سکھاتے اچھا تو باقی کو کون جھوٹ سکھاتے ہیں مریم نواز مریم جھوٹ بولتی ہے اس وقت ہم زمان پاک میں موجود ہیں اور یہاں پر فیملیز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں اور مسلسل یہاں پر موجود ہوتی ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائے گا عمران خان کی گرفتاری تو میرے خال سے اب ٹل گئی ہے اب کیا مجبوری آپ یہاں پہ آئے ہیں عمران is the great man اس کی وجہ سے آ رہی ہیں اچھا تو پسند ہے آپ کے عمران خان جی عمران ہاں کیا وجہ ہے ملک و بہران سے نکار رہا تھا ان لوگوں نے ظالموں نے پھر دوبارہ مسلسل ہو گیا ہمارے پر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں جی بالکل جب سے عمران خان کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی حکومت اچھی چل رہی تھی تب سے وہ تو بڑی مہنگائی کی ہے انہوں نے کام نہیں کیا صحیح چوروں کو بھگایا ہے نا صرف چوروں کو بھگایا ہے کیا عورت کچھ نہیں کیا نہیں نہیں بہت کچھ کیا کرزیں اتارے ہیں کافی زیادہ موقع سے بچوں کا مستقبل تو مہنگائی ہوتی رہتی ہے پر جب مستقبل بان جائنا تو مہنگائی کچھ نہیں کہتی ہے ان لوگوں نے ہمیں صرف سڑکیں دیں ہیں کیا سڑکوں بھی ہم نے بیٹھ کے بھیک مانگنی ہیں سڑکوں پر چلنا تو ہے نا چلنا کیا ہے جب ہم 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 مستقبل بنا ہوگا نا پھر سارا کام ہوت بنا لیں گے کچھ نہیں ہوگا اس کا تو یہ مجھے بتائیں کہ بچوں کا مستقبل تو سکولوں میں ہوتا ہے آپ انہیں یہاں جلسوں میں نہیں آئے اگر یہ تعلیم کا سسٹم اغرہ سارا یہ اچھا کرے گا تو بچوں کا فیوٹر سیف ہوگا تو سب کچھ اچھا چلے گا تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ منان خان جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لئے لڑ رہا ہے اقتدار مل گیا تو پھر ویسے ہی کرے گا یہ بدل جائے گا کیوں؟ پہلے بھی اس نے اچھا ہی کیا ہے کہ ولی کیا برا کیا ہے اچھا اس نے چوڑوں کو گریفت میں لے کیا ہے تھا یہ اچھا نہیں کیا اس نے آج ہر ہر جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں آپ کبھی ہمیں پتا تھا توشہ ہانا کیا ہوتا ہے سب کچھ اس نے بتایا ہمیں خود بھی تو گھڑی وہ کہتا ہے چھوڑا کوئی چکر نہیں ہے یہ سب ایک 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 سو پندرہ ایک سو بیس ان لوگوں نے توشہ ہانے سے گفت لی ہوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نے کوئی کرپشن کیا عمران خان نے عمران خان کے ساتھی تو کرتے ہیں کیا وہ نیچے والے تقبہ کرتا ہے آپ مجھے بتائیں مریم ایک عورت ہے آپ بھی ایک عورت ہے تو مریم نے اتنی لمبی جیل کاٹی ہے تو آپ کو ان پر ترس نہیں آتا یار اس نے نہیں آتا اس کو تو سر عام سزا دینی چاہیے کیا سزا دینی چاہیے فانسی دینی چاہیے ایسی عورت کو پیسے تو نہ کریں وہ بھی ایک لیٹر ہے ان کو بھی کروڑوں لوگ فیلو کرتے ہیں وہ لیٹر نہیں ہے وہ فراڈ ہے ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ہاندانی امیر ہیں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم ہاندانی غریب ہیں وہ خود ان کے ایک جیسے بیان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سچ بول سکتے ہیں لیکن آپ اتنی بڑی بات کریں گے مریم کو فانسی دینی چاہیے بالکل دینی چاہیے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو دل میں میرے لیے نفرت بڑھ دی ہمارے لیے اس نے کیا نفرت بڑھ دیا ہم نے تو اسے ملے بھی نہیں دیکھا بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں سچ کے ساتھ چلتے ہیں کب سے یہاں پر آ رہے ہیں بہت ٹائم سے آ رہے ہیں زمان پڑک میں یہ لگا ہے تو آپ کام کیا کرتے ہیں لوہے کا کام تو مزدوری چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں مزدوری کی چھوڑ کے ہم اپنا کام کرتے ہیں کاروبار چھوڑ کے گیا کچھ ٹائم کسی لیے نکالنا بھی چاہیے اپنے کاروبار کی ٹائم نکالتے ہیں تو اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے بھی ہمارے مستقبل کے لیے کار رہے ہیں یہ بھی مینت ہمارے مستقبل کے لیے ہوتا ہے مجھے بتایا کہ امران خان کہتا ہے کہ میں بچوں اپنے لوگوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوا اور ان کی تربیت کر رہا ہوں تو سعی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی بالکل صحیح کر رہے ہیں ہم بچوں کو سچ کا brin بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹنی بولنا دھوکا نہیں کرنا چوری نہیں کرنی اس سے بڑھ کر اور بچے کے لیے کیا ہے تم نے بھی بڑے ہو کہ لیڈر بننا ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو امران خان کی آپ تقریریں سنتے ہو کیا اچھا لگتا ہے امران خان امران خان ایس دی گریڈ لیڈر اچھا وہ وہ آپ کے دوست بھی امران خان کو پسند کرتے ہیں یا کسی دوسرے مریم نواز شریف یہ آپ کو اچھے نہیں لگتے وہ بھی بڑے اچھے لیڈر ہیں مریم نہیں اچھے لیڈر اچھا انہوں کو لیڈر کہتے ہیں میری شرم آتی ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈر نہیں لگا یہاں پہ آتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ بچوں میں یہ جو سوچ آئی ہے سیاسی سوچ اس کی کیا وجہ ہے آپ آپ نے سکھایا یا جی ایسا ہی ہے میں نے بتاتے ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں اس لیے بچوں کی سوچ ان کو آپ خود تقریریں سنواتے ہیں امران خان کی نہیں یہ خود سنتے ہیں جب لگی ہو تو یہ خود سنتے ہیں جب کوئی جلسہ بچی سری کو یہ بھی ساتھ مارے گئے ہوئے تھے اچھا کدھا گیا ہوئے تھے مناڑے پاکستان کے میں گئے ہوئے تھے تو کیا دیکھا ادھر مناڑے پاکستان امران کو دیکھا کیسا ہے امران خان اچھا ہے تو اگر امنان خان سے ملو گے تو کیا کہو گے ہم اس سے ملیں گے ہم لوگ اس کو کہیں گے آپ کیا رہے ہو بچے اے میں امران کو اس دن دیکھا تھا وہ اس نے کالا چشم کیوں 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 اچھے لگتے ہیں وہ بچے کو جھوٹ نہیں سکھاتے جھوٹ نہیں سکھاتے بچوں کو اچھا تو باقی کو کون جھوٹ سکھاتا ہے تو آپ تقریریں سنتے ہیں تو کیا سمجھاتے ہیں امران خان کی امران خان بڑا اچھا ہے اچھا ہے امران خان یہاں پہ کیا کرنے جلسہ آگا ہم آتے رہیں گے جب تک امران خان بلائیں گے آپ آتے رہیں ملو ٹھیک ہے یہ جناب آپ نے فیملی کی گفتگو سنیں بچوں کی باتیں سنیں اور بچوں میں بھی اب یہ سیاسی شعور سمجھ اتنی کم عمری میں آتی جا رہی ہے جو کہ اب سے پہلے نہیں تھی یہ بڑی حران کن بات ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جازی اللہ